ہیلو دوستوں کیسے آپ سب بلکل مست ہوں گے سرکاری نوکری یوٹیوب چینل کے اوپر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اور یہاں پر میں ایک پھر سے ویڈیو لے کہہ ہوں ایک بہت شاندر والا ویڈیو ہے ایک گورنمنٹ جوب کے رگارڈنگ ویڈیو ہے جو کی اوورال پورے انڈیا کے لیے الیجیبل ہے مطلب پورے انڈیا کے کوئی بھی کنڈیڈیٹ یہاں پر فرم اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کے بارے میں میں اس ویڈیو کے بارے میں میں آپ کو سارے کی ساری جانکاری دوں گا ایک بھی جانکاری نہیں چھوڑوں گا سارے کی سارے کونسیپٹ کلیر کروں گا لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سک ریکویسٹ ہے کہ یدی آپ کا سپنا ہے سرکاری نوکری لگنا آپ کا سپنا ہے سرکاری ادھکاری بننا تو اس کے لیے سب سے پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے ہر ایک ویڈیو سے اپڈیٹ رہنا تو پلیز ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے کی آگے یادی کوئی بھی سرکاری نوکری کے سمدھ میں نوٹیپکیسن آتا ہے کوئی بھی ویکنسی آتی ہے تو اس سے میں آپ کو سب سے پہلے جانکاری دے سکو تو یہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں گرامین وکاس منترالے کی اور سے ویکنسیاں نکلی ہیں کون کون سی پوسٹ کے لیے نکلی ہے تو یہاں بتا دو دو طریقے سے ویکنسیاں نکلی ہوئی ہیں اس کے علاوہ دو ہجار بائیس کا نوٹیپکیسن ہے آویدن کب سے کریں کیسے کریں سیلری یہاں پر ستائیس زار سے چونتیس زار آٹھ سک بیچ میں رہنے والی ہے اوورال پورے انڈیا کی ویکنسی ہے اٹھارہ سے اٹھاس سال یہاں پر ایج ہے مینیمم ایج اٹھارہ ہے میکزمم ایج اٹھاس ہے اور بات کی جائے یہاں پر ایجوکیسن کوالیفکیسن کی تو وہ کیول ٹینٹ اور ٹویلت ہے تو اب شروع کرتے ہیں ہم ویڈیو کو اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا دیکھو یہاں پر ہم بات کریں گرام سیوک پنچائت سچیو بھرتی دو ہجار بائیس گرامین وکاس منترال کے انترگت آنے والے ویبین پد یہاں پر دو پدوں پر ویکنسی ہے پہلا ایک گرام سیوک جس کے ہے انچاس سو بیس پد دوسرے پنچائت سچیو جس کے ہے چھتیس سو ایک پد ٹھیک ہے تو ٹوٹل ویکنسی ہے پچھتیس سو ایک کس پدوں پر کتنے پدوں پر پچھتیس سو ایک کس پدوں پر اب یہاں پر یہاں پر یہاں بات کی جائے آویدن کا طریقہ تو آپ کا جو آویدن رہے گا وہ اون لائن ہوگا یہ ویبہ کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ کا اون لائن ایڈو کیا ہوگا رجیسٹیشن ہوگا تو یہاں پر آپ کو اون لائن رجیسٹیشن کرنا ہوگا سیکشنی کی یوگیتہ کی بات کی جائے تو ٹینتھ ٹویلتھ یہاں پر سیکشنی کی یوگیتہ ہے تو دیکھو یہاں پر جو سیکشنی کی یوگیتہ ہے اس کو پوسٹ وائز ڈیوائیڈ کیا گیا جیسے گرام سیوک کے لیے اون لی ٹینتھ پاس اور پنچائت سچیو کے لیے کیول ٹویلتھ پاس جھان رہے آپ کو آپ کی اسثانی بھاسا کا نولیج ہونا بہت جروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر جو آپ کو نوکری ملنے والی ہے وہ آپ کے لوکل ایریا میں ملنے والی جو آپ کا گاؤں ہے وہاں پر آپ کو نوکری ملنے والی ہے تو اس لیے آپ کو آپ کی جو اسثانی بھاسا ہے اس کا گیان ہونا بہت جروری ہے آپ کا جو چین کی پرکیلیا ہوگی یہاں پر جو سیکشن کا پروسیز وہ بلکل لکھت پرکشہ ہوگی لیکن دھیان رہے جو پرکشہ ہوگی وہ آپ کی آف لائن ہوگی آن لائن پرکشہ نہیں ہونے والی یہاں پر تو آف لائن پرکشہ کی دوار آپ کا یہاں پر سیکشن ہوگا سلیبس کے بارے میں بتا دوں میں یہاں پر تھوڑا ساک جلد جلدی بتا دیتا ہوں دیکھو سلیبس کچھ اس طریقے سے ہے یہاں پر ایک تو کرنٹ ایفر رہے گا انڈیا لیول کی ہسٹری رہے گی جیوگروفی رہے گی جیوگروفی میں یہ ساراک سارا دیا ہوا ہے کون کون سی جیوگروفی رہنے والی ہے یہ پولیٹیکل سائنس ہے یہ سامانے ویجیان ہے بودگمیتہ ہے پارس پر ایک کوسل ہے جس کو ہم سنچار کوسل بولتے ہیں تارکک چھمتا جس لیش ناتبہ کے ریجننگ ہے لوگکل ریجننگ ہے جنرل میانٹل ایبیلیٹی ہے بیشک میتھ ہے میتھ میں کچھ ہی ہے اس طریقے سے چارٹ گراف ٹیبل ڈاٹا پریابت اس طریقے سے سلیبس رہنے والا ہے میتھ کھا تو یہ ہے اس کا کمپلیٹ سلیبس ٹھیک ہے اب جادی یہاں پر ہم بات کریں تو آپ کی وستونیسٹ پرکار کے پرسن ہوں گے مطلب اوبجیکٹیو ٹیپ کے پرسن ہوں گے اور یہاں پر نیگیٹیو مارکنگ ہوگی ٹھیک ہے پھر میں تھوڑا سا آگے بتا دوں ایج کے بارے میں تو میرے پیارے ساتھی یہاں پر آپ کی جو ایج ہے وہ اٹھارہ سے اڑتیس رہے گی ایسی ایسٹی کے کنڈیریٹو کو پانچ سال کی چھوٹ او بی سی کے کنڈیریٹو کو تین سال کی چھوٹ اور رکشہ سیوہ کرمک سترلتہ کے دوران پری چالن میں اکشم تین ورس تک کی چھوٹ اور پورو سینک پانچ ورس تک کی چھوٹ تو اس طریقے سے یہاں پر آپ کو ایج میں چھوٹ ملنے والی ہے پھر ہم بات کریں یہاں پر آویتن سلک کے بارے میں کہ آپ کی یہاں پر فی کتنے لگنے والی ہے تو جنرل او بی سی اور ای ڈیو ایس کے کنڈیریٹو کی فیس یہاں پر دو سو پچاس ہے ایسی ایسٹی اور سبی مہلاؤں کی فیس یہاں پر ماتتر سو روپ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر چین پرکیلہ آپ کا آن لائن طریقے سے فارم اپلائی ہوگا آپ یہاں پر کچھ اس طریقے سے اپنا فارم اپلائی کر سکتے ہیں اب یہ فارم کب سے جاری ہوگے اس کے بارے میں بتا دوں یہ ویکنسی جلد ہی آنے والی ہے ہو سکتا ہے جنوری جنوری مہا میں اس کا نوٹیپکیشن جاری کر دیا جائے اور جنوری سے اس کے فارم سٹارٹ ہو جائیں گے اب اس کا نوٹیپکیشن کب آنے والا ہے فارم کب سے سٹارٹ ہونے والا ہے یہ بلکل ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہو اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہو تو پھر سے میں کہہ رہا ہوں ایک بار چینل کو سبسکراب کر لیں جس سے جب بھی کوئی اس سے ریگارڈنگ نوٹیپکیشن آتا ہے اس سے ریلیٹر کوئی بھی نیا اپ ڈیٹ آتا ہے میں ترنت آپ کو انفرم کر دوں گا آپ کے اپنے اسی چینل کے مادیم سے بہت بہت دھنیواد آپ سب بھی کو دیکھنے کے لیے تھینکس بائی میرے پیارے ساتھیوں